السلام الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الَّذِينَ اصطفا اما بعد روزہ نام ہے ایک کام کرنے اور سات کاموں سے بچنے کا کرنے کا کام ہے نیت کرنا وہ ہم کر چکے بچنے کے ساتھ کام نمبر ایک کھانے سے بچنا نمبر دو پینے سے بچنا نمبر تین ہم بستری سے بچنا نمبر چار منی نکالنے سے بچنا نمبر پانچ جان بوجھ کر مو بھر کر اے کرنے سے بچنا نمبر چھے ہیس سے بچنا نمبر ساتھ نفاس سے بچنا نمبر ایک کھانے سے بچنا نمبر دو پینے سے بچنا کھانے اور پینے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں روزے کے بیان میں کھانے پینے کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی اس سے تھوڑا زیادہ ہے کھانے پینے کا مطلب کیا ہے ایک قائدہ یاد کر لو اس کے بعد اس قائدے سے خائدے اٹھاؤ پانچ سوراخوں میں سے کسی سوراخ کے ذریعے پانچ راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے باہر کی کوئی چیز اندر چلی گئی تو کھانا پینہ ہو گیا اس سے روزہ ٹوڑ جائے پانچ راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے باہر کی کوئی چیز کہاں تھی باہر کی کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوڑ جائے اور اگر ان پانچ راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے باہر کی کوئی چیز اندر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے اسی طرح اندر کی چیز اندر گئی باہر کی میں اندر کی چیز اندر گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے میں قائدہ سمجھ میں آیا پانچ راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے باہر کی کوئی چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹا ان پانچ راستوں کے علاوہ کسی راستے سے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح اندر کی چیز اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اب میں سوال کرتا ہوں اور جواب آپ کو دینا ہے روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگایا ہاتھ میں یا پاؤں میں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں نہیں ٹوٹے گا انجیکشن میں یہ دوائی ہے یہ باہر کی چیز ہے یہ بدن کے اندر جا رہی ہے لیکن پانچ راستوں سے نہیں جا رہی بلکہ دائرے گوشت میں جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کتنے بھی انجیکشن اور انسولیس لینا ہو روزہ کی حالت میں تو لے سکتے ہیں اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے روزہ کی حالت میں بوتل چڑھائی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا بوتل جو ہے نس میں چڑھایا جاتا اور خون کے راستے سے یہ پانی پیٹ میں پہنچتا ہے تبی تو پیٹ آپ زیادہ لگتا ہے تو یہ بوتل کا پانی پیٹ میں پہنچا لیکن پانچ راستوں سے نہیں پہنچا بلکہ نس کے راستے سے پہنچا رگ کے راستے سے پہنچا اس لئے چاہے روزہ کی حالت میں کتنی بوتل چراؤ روزہ پر کوئی فرق نہیں ڈائیلیسس کروائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ڈائیلیسس میں کیا ہوتا ہے نس سے خون باہر نکالتے ہیں اور مشین میں اس کو فلٹر کرتے ہیں پھر واپس اندر ڈال دیتے ہیں تو خون باہر نکلا اور فلٹر ہو کر واپس اندر گیا باہر بھی نس سے نکلا اور اندر نس سے گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں خون کا بوتل چڑھانے کی ضرورت پیش آئی اور خون کا بوتل چڑھایا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نس سے خون نکالا ٹیسٹ کرنے کے لئے ریپورٹ کرنے کے لئے تو روزہ نہیں توٹے گا اس لئے کہ اندر کوئی چیز نہیں جا رہی بلکہ خون کہاں نکل رہا ہے باہر نکل رہا ہے روزے کی حالت میں انہیلر سنگھا ایک وکس کا انہیلر آتا ہے سرزی ہو جاتی ہے ناک بند ہو جاتی ہے تو اس کو ناک کے پاس لگا کر زور سے سانس لیتے ہیں یہ انہیلر روزے کی حالت میں اگر انہیلر سنگھا تو روزہ توٹ جائے گا اس لئے کہ صرف ہوا ناک میں نہیں جاتی بلکہ ہوا کے ساتھ ساتھ دوا بھی جاتی ہے تب ہی تو بند ناک کھل جاتی ہے تب ہی تو سردی میں راحت ملتی صرف ہوا کے اندر جانے سے راحت نہیں مل سکتی ناک نہیں کھل سکتی ناک جو کھل رہی ہے معلوم ہو اندر دوا گئی ہے اندر ایک قسم کی دوا ہوتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ پگلتی ہے اور اس کے باریک باریک اجزاء سانس کے ساتھ ناک میں چلے جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں وہ اثر کرتے ہیں تو انہیلر سننے سے روزہ کیا ہے توٹ جائے گا اسی طرح آج کل اسپریے نکلے ہیں ناک بند ہے تو اسپریے کرو ناک لے تو اسپریے کریں گے تو اس سے بھی روزہ کیا ہے توٹ جائے گا روزے کی حالت میں گرم پانی کا باپ لیا تو اس سے روزہ توٹ جائے گا چاہے اس میں دوائی ملائی ہو یا سادہ گرم پانی ہے اگر قریب سے باپ لیا تو باپ لینے سے روزہ کیا ہے توٹ جائے گا بعض لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے کبھی کبھی بہت زیادہ سانس چلنے لگتی ہے تو ان کو فیل فور پمپ لینا پڑتا ہے مو کھول کر اندر دوائی ڈالتے ہیں تو وہ سی بھی چھاتی پت جا کر اثر کرتی ہے اور آدمی کو راحت ملی جاتی ہے تو دمے کا مریض ہے سانس کا مریض ہے اس نے روزے کی حالت میں پمپ لیا تو بولو روزہ توٹ جائے گا یہ دوائی باہر کی چیز ہے اور یہ گلے کے راستے سے اندر جائے پانچ راستے میں نے آپ کو بتایا ہاں وہ چھوڑ گیا پانچ راستے کون سے ہیں نمبر ایک گلے کا راستہ نمبر دو ناک کا راستہ نمبر تین کان کا راستہ نمبر پانچ 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 پان اندر گئی تو روزہ تکے گا اور ان کے علاوہ کسی راستے سے اندر گئی تو روزہ ابھی تک ہم نے جتنی مثالیں دی ہیں اس میں کوئی چیز یہاں سے جاتی نہیں ہاں یہ اس پر اپنے لیا ہمپ لیا یا ناک میں انہیلر سنگا تو یہ گلے کے راستے سے دوائی اندر گئی ناک کے راستے سے دوائی اندر گئی تو اس سے روزہ کیا ہے توڑ جائے گا روزہ کی حالت میں پیشاپ کا بند لگ گیا یعنی پیشاپ رک گئی ڈاکٹر کے ہاں لے گئے تو ڈاکٹر نے پیشاپ کی نلی ڈال دی پیشاپ کے راستے میں پائپ ڈال دی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا یہ پائپ پہار کی تیز ہے اور یہ پیشاپ کے راستے سے اندر مسانے تک جاتی ہے تو اس سے روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے گا روزہ کی حالت میں اینیمہ رکھا پاکھانہ رکھ جاتا ہے تو ایک دوائی پیچھے کے راستے میں چڑھاتے ہیں اس کے بعد پیٹ ساف ہو جاتا ہے اس کو اینیمہ کہتے ہیں روزہ کی حالت میں اینیمہ رکھا تو بولو بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ دوائی یہ باہر کی چیز ہے اور وہ پاکھانے کے راستے سے اندر چلیں گے اسی طرح بواسیر کے مسے ہوتے ہیں پاکھانے کے راستے میں بواسیر کے مسے ہوتے ہیں کبھی کبھی پاکھانہ کرتے وقت وہ باہر آ جاتے ہیں پھر ان کو اندر ڈالنا پڑتا ہے اگر ویسے ہی ان کو اندر ڈال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اندر نہ جا رہے ہو اور تیل لگا کر یا ٹیوب اور دوائی لگا کر ان مسوں کو اندر ڈالا گیا تو پھر اس سے روزہ کیا ہوگا توٹ جائے گا اس لیے کہ دوائی اندر چلی گئی پاکھانے کے راستے سے تیل اندر چلا گیا تو روزہ کیا ہے روزہ کی حالت میں سر میں درد ہوا اور آدمی نے بام لگایا اور درد اچھا ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا بام یہ باہر کی چیز ہے اور یہ اندر جا رہا ہے یہ اندر گیا تب ہی تو درد کو بھگایا اس نے تو بام اندر گیا ہے لیکن پانچ راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں گیا بلکہ چمری کے بارید بارید مسامات سے بارید بارید سراخوں سے اندر گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا بام لگانا چاہے تو لگا سکتے اسی طرح اگر بام کی ڈیبیا کھول کر سونگنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے کہ بام کو اگر آپ سونگیں گے تو وہ بام اندر نہیں جاتا ان ہیلر میں جو دوائی ہوتی ہے وہ تو پگلنے والی ہوتی ہے ہوا کے ساتھ پگلتی ہے یہ بام ہوا کے ساتھ پگلتا نہیں ہے اس لئے اگر کبھی ضرورت ہو نزلہ زکام بہت زیادہ ہے اور بام سونگنے سے راحت ملتی ہے تو آپ بام سونگ سکتے ہیں کسی کپڑے میں یا روئی میں بام لگا لیا اور پھر اس کو سونگتے رہے آپ کو راحت ملتی ہے تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں اس طرح کر سکتے ہیں دیکھو یہ دمے کا جو مریض ہے سانس کا مریض اگر کبھی کبھار اس کو پمپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے مہینے دو مہینے میں کبھی طبیعت بگڑتی ہیں اور امرجنسی پمپ لینا پڑتا ہے تو اس کے لئے خکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر پمپ لینے کی ضرورت پیش آئی تو پمپ لے لے اور شام تک بھوکا پیاسا بھی رہے اور بعد میں ایک روزے کی کیا کرنا ہے قضا کرنا اور اگر بار بار ضرورت پیش آتی ہے ہر دوسرے دل ہر تیسرے دل یا کبھی دل میں دو دو مرتبہ پمپ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ پمپ بھی لیتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے اور فدیہ بھی لیتا رہے بار سمجھ میں آئی پمپ بھی لیتا رہے روزے بھی رکھتا رہے اور رمضان کے بعد کیا دیتا رہے فدیہ دیتا رہے اگر اللہ تندرستی دے تو قضا کرنے والنہ یہ فدیہ اس کے لئے کیا ہوگا کافی ہو جائے گا روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی یا ناک میں دوائی ڈالی تو روزہ ٹھوٹے گا یا نہیں توڑے جائے دوائی باہر کی چیز ہے اور وہ کان یا ناک کے راستے سے اندر چلی گئی تو روزہ کیا ہے توڑے جائے یہاں رکھ کر ایک مسئلہ سمجھیں روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا نہانا ضروری ہو گیا حصال کے طور پر روزے میں احتلام ہو گیا تو غسل کرنا ضروری ہے جس شخص کا روزہ نہیں ہے اس کے لیے غرارے کرنا یعنی گڑ گڑے کرنا گلے تک پانی پہنچانا اور ناک کی نرم حدی تک پانی پہنچانا غسل کے اندر فرض ہے اگر اس نے غرارے نہیں کیے ناک کی نرم حدی تک پانی نہیں پہنچایا تو اس کا غسل نہیں ہوگا اور وہ پاک نہیں ہوگا لیکن ایک بندہ روزے دار ہے روزے کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے غرارے کرنا مارک ہے اس کے لیے ناک کی نرم حدی تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں بس اس کو کلی کرنی ہے جیسے غزو میں کرتے اچھی طرح کلی کریں اور ناک میں اتنا پانی ڈالے جتنا غزو کے اندر ڈالتے ہیں زور سے پانی ڈالنے اور سانس کے ساتھ اس کو چلھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے غرارے کیے اور ایک قطرہ پانی بھی گلے کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے تھا زور سے ناک میں پانی ڈالا اور پانی نرم حدی سے اوپر دماغ کی طرف چلا گیا تو اس سے روزہ کیا ہے توڑ جاتا ہے اور عام طور پر ایسا ہو ہی جاتا ہے جب آپ زور سے پانی ڈالیں گے تو دماغ تک چلا جائے گا جب آپ گرگرے اچھی طرح سے کریں گے تو ایک دو قطرے پیٹ میں چلے ہی جائیں گے اس لئے روزے کی حالت میں ہم کو غرارے نہیں کرنے چاہیے ناک میں زور سے بھی پانی نہیں ہلکا ہلکا جیسے وضوع میں ڈالتے ہیں اس طرح ڈالنا چاہیے روزے کی حالت میں کان کے اندر کان کا مسئلہ ہے کان کے اندر خود بخود پانی چلا جائے آپ نہا رہے تھے اور خود بخود کان میں پانی چلا گیا تو معاف ہیں اس سے روزہ نہیں ٹکے گا خود بخود چلا گیا اور اگر نہاتے ہوئے آپ نے کان میں پانی ڈالا ارادہ کر کے تو پھر روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے گا آپ کو شام تک بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے اور بعد میں ایک روزے کی کیا کرنی ہے قضا بھی روزے کی حالت میں اگر بطی کا دھوان لوبان کا دھوان کھانا پکاتے وقت نکلنے والا دھوان ٹرافک کا دھوان اگر قریب سے ارادہ کر کے سنجھے قریب سے ارادہ کر کے سنجھے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ دھوان باہر کی چیز ہے اور ناک اور گلے کے راستے سے اندر گیا تو روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے گا یہ مسئلہ کب ہے جب اگر بطی کے قریب جا کر دھوان سنجھے لوبان کے قریب جا کر دھوان سنجھے تو روزہ ٹوٹے گا کمرے کے کونے میں اگر بطی جل رہی ہے یا لوبان جل رہی اور ہلکا ہلکا اس کا اثر پورے کمرے میں پھیلا ہوا اور آپ سانس لے رہے ہیں سانس کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو اور ہلکا ہلکا دھوان بھی جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن پھر بھی رمضان کے اندر دن کے وقت میں اگر بطی اور لوبان جلانے سے پرہید کرنا چاہیے ہر بندے کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے کوئی قریب سے سونگ لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ہم ذریعہ بنیں گے اور بہت سے لوگ اعتراض کریں یہ رمضان میں آپ نے اگر بطی جلا کے رکھیے سب کا روزہ ٹوٹ رہا ہے ان کو مسئلہ معلوم نہیں تو وہ اعتراض کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ دن میں مت جلا مغلق کے بعد اگر بطی وغیرہ جلانے کا شوق ہے تو اس کو جلا سکتے ہیں اسی طرح ہماری ماں بہنیں جو کھانا پکاتی ہیں تو ان کو بھی مسئلہ بتائیں کہ وہ کپڑا وغیرہ باندھ لیا کریں اور پھر پکاتی رہیں اور ضرورت کی سانس لیتی رہیں اگر گلاب جامل پکا رہی ہے اور قریب میں جا کر کے اس کی خوشبو لے تو پھر خوشبو کے ساتھ ساتھ روزہ بھی جاتا رہے گا ادھر خوشبو گئی ادھر روزہ بھی چلے گا اب وہ قریب میں کھڑی ہو کر کھانا پکا رہی ہے تو ظاہر سی بات دھوان تو نکلے گا اور اس کو کھڑا بھی رہنا ہے تو احتیاطی تضا بھی احتیاط ہے رومال وغیرہ مو پر باندھ لے ناک پر اور پکاتی رہے اور اپنی ضرورت کا سانس لیتی رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن قریب میں جا کر ارادہ کر کے سنگے گی تو پھر روزہ کیا ہے تو اسی طرح ایک بندہ ٹرافک میں پسا ہوا ہے چاروں طرف دھوائی دھوائی اب اس کو سانس بھی لے نہیں ہے سانس نہیں لے گا تو زندہ کیسے رہے تو اس کو بھی چاہیے کہ مو پر رومان یا ماس باندھ لے اور پھر اپنی ضرورت کی سانس لیتا رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر قریب میں جا کر ارادہ کر کے دھوائی سنگے گا تو پھر روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے گا ورنہ ہوا میں جو دھوائی پھیلا ہوا ہے آپ بھی گاڑی چلا رہے ہیں ٹرافک میں فسے ہوئے تو مو پر کچھ باندھ نہیں جی اور سانس لیتے رہی اور مثال کے طور پر اگر کبھی رومان نہ بھی ہو آپ کے پاس اور آپ اس طرح فس سکے ہیں تو پھر سانس لیتے رہیے دھوائی بس سنگیے دھوائی تو ساتھ میں جائے گا لیکن آپ ارادہ کیجئے سانس لینے کے سانس لے رہا ہے ضرورت کی سانس لیتے رہے اسے شریعت میں اس کی گنجائی شرکی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک آدمی کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے اور روزے سے ہے اور ٹرین میں سفر کر رہا بازو میں ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا اس نے بیڑی نکالی اور دم بھرا اور اس نے بازو میں چاہتا رہے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ بیڑی نہیں تو دھوائی سہی سونگا اس کو تو تسلیم ہی جائے بیڑی تو پی نہیں سکتے تو دھوائی سونگ لے شریع میں تو اگر ارادہ کر کے چاچا نے دھوائی سونگا تو پھر بولو گا روزہ سونگ جائے گا تو ارادہ کر کے نہیں سونگا اگر ہمارے آس پاس میں کوئی بیڑی سگریٹ والا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہر جانا چاہیے ہمیں اپنے روزے کی حفاظت خود کرنی ایک شخص نے روزے کی حالت میں سر میں تیل کی مانش کی برابر آدھا گھنٹہ اور دماغ تھنڈا ہو گیا پھول برق جیسا تھنڈا ہو گیا تو بولو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں یہ تیل اندر گیا یا نہیں تیل کو اندر گیا ہے لیکن پانچ راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں گیا بلکہ اس کے علاوہ سے گیا اس لئے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے کی حالت میں ایکس سرے کروائے سی ٹی سکین کروائے ایم آر آئی کروائے سونو گرافی کروائے تو اس سے روزہ ٹھوٹے گا بھائی نہیں ٹھوٹے سونو گرافی میں عام طور پر تو مشین پیٹ کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی اندرونی چیک اپ ہوتا ہے تو پیشاب کے راستے سے مشین اندر بھی لے جاتے ہیں تو اگر مشین یا اس کا کوئی پرزہ اندر لے گئے تو پھر روزہ کیا ہے ٹوٹ جائے گا اور صرف باہر باہر سے اگر پیسٹ ہوا ہے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مستورات کو سونو گرافی کے مسئلے میں خاص خیال لکھنا چاہئے روزے کی حالت میں موہ میں تھوک آیا اور آدمی نگل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا بھائی بلغم آیا نگل گیا تھوکنا چاہئے لیکن نگل گیا ناک میں پانی آیا اس نے اندر کھینچ کر اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیوں اندر کی چیز اندر گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بلغم کو تھوک دینا چاہیے ناک کے پانی کو بھی اگر گلے میں آئے تو تھوک دینا چاہیے اگر روزے کی حالت میں بلغم یا ناک کا پانی ہم نگل جاتے ہیں تو اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے مکروح ہو جاتا ہے یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور رہا تھوک کا مسئلہ تو وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے تھوک یہ دو طرح کہاں ایک ریگیولر تھوک ہے جو موں میں پیدا ہوتے رہتا ہے اور ہم نگلتے رہتے ہیں پتہ بھی نہیں کلتا بات کرتا رہتا ہے آدمی تھوک آتا ہے وہ نگلتے رہتا ہے یہ ریگیولر تھوک ہے اس کو نگلنے سے نہ روزہ توٹتا ہے اور نہ روزہ مکروح ہوتا ہے اس کو تو نگلتے ہی رہنا ہے جس طرح عام دنوں میں نگلتے ہیں روزے میں بھی اس کو نگلتے رہنا ہے بعض لوگ مسئلہ پڑتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے علماء سے اس کو سمجھنا پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں موہ میں تھوک کو جمع کیا ارادہ کر کے تھوک جمع کیا جب اچھا کھا تھوک جمع ہو گیا تو اب وہ نگل کہ ہاں تھوک ہلک ہوئی گلہ سوک رہا تھا تو گلے کہ سوکے پن کو دور کرنے کے لئے حضرت والا نے تھوک جمع کیا اور تھوک جمع کر کے نگل گئے تو اس سے روزہ کیا ہوتا ہے مکروح ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے رہا ریگیولر تھوک تو اس کو نگلتے ہی رہنا ہے اس کو تھوک نا نہیں ہے باگ لوگ مسئلہ سمجھتے پھر تھوڑی بات کرے گا تھوک کیا تماشا ہے غیر مسلم دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے ان کا تھوکنے کا مہینہ آگیا لگ اس لئے یہ کوئی اچھی چیز نہیں اس تھوک کو بلا تکلق نگل جانا ہے جیسے عام دنوں میں اس کو نگل رہتے روزے کی حالت میں دیماغ کا اپریشن ہوا ناک کا اپریشن ہوا کان یا گلے کا اپریشن ہوا یا پیٹ کا اپریشن ہوا تو روزہ توڑ جائے دیماغ ناک کان گلے پیٹ اس کا اپریشن ہوا تو روزہ کیا توڑ جائے گا آنکھوں کا اپریشن ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح ہاتھ یا پاؤں فیکچر ہو گیا تھا روزے کی حالت میں اس کا اپریشن ہوا تو ہاتھ پاؤں کے اپریشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح پلاسٹک سرزری کی ضرورت بدن کے دوسرے حصے سے چمری نکال کر وہاں لگائی روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالی یا سکرما لگائے اور اس کا ذائقہ مزہ ٹیسٹ گلے میں بھی محسوس ہوا دوائی اپنے آنکھوں میں ڈالی اور اس کا ٹیسٹ کہاں آئے گلے میں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ دوائی اندر تو گئی ہے لیکن پانچ راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں گئی یہ جو گلے میں گئی ہے یہ آنکھ سے گئی ہے موہ سے نہیں گئی اگر یہ موہ سے جاتی پھر روزہ توٹ آپ نے دوائی آنکھوں میں ڈالی ہے اور وہاں سے چھن چھنا چھنتے 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 وہ کہاں پہنچی گلے میں پہنچی تو چاہے اس کا ٹیسٹ آپ کو محسوس بھی ہو تب بھی اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں اگر آنکھوں کی دوائی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے تو بلا تکلپ ڈال سکتے ہے اس میں کوئی حرج نہیں روزے کی حالت میں داٹ نکل وائی یا داٹ لگوایا یا داٹوں میں سمنٹ بھروائی یا روٹ کینل کروائی یا داٹوں میں کور چڑھایا یا داٹ کی کوئی بھی ٹریٹمن کروائی تو اس سے روزہ داٹ نکل وائی تو کوئی چیز اندر نہیں جاتی روٹ کینل کروائی کوئی چیز اندر نہیں جاتی جو بھی ہوتا وہ موں میں ہوتا گلے میں کچھ نہیں ہوتی اگر گلے میں کوئی چیز چلی جائے داٹ نکالتے وقت خون یا پانی گلے میں چلا گیا تو روزہ یا دوائی یا خون گلے میں چلا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر داٹوں کا علاج کروایا ٹریٹمنٹ کروای اور کوئی چیز گلے کے اندر نہیں گئی آپ نے پوری احتیاط کے ساتھ کروایا تو پھر اس میں کوئی حرق نہیں ہے آپ روزے کی حالت میں بھی دانتوں کا پورا علاج کروا سکتے ہیں کسی کسی کو مسوڑوں سے خون نکلنے کی بیماری ہوتی بار بار مسوڑے سے خون نکلتا ہے ایسے لوگوں کو روزے کی حالت میں چوکن نہ رہنا چاہیں اگر خون نکلا اور تھوک کے ساتھ ملا تھوک کم اور خون زیادہ یعنی سفیدی کم ہے اور لالی زیادہ ہے ریڈ لیس زیادہ ہے اور آدمی اس کو نگل گئے تو اب روزہ کیا ہے چاہے اس کو معلوم ہو کہ میں نے خون نگلا معلوم ہونے نہ ہونے سے مسئلے پر فرح نہیں پڑے گا اگر خون پیٹ میں چلا گیا ہے تو روزہ توٹ جائے ہاں تھوک میں سفیدی زیادہ ہو اور لالی کم ہو اور آدمی نگل گیا تو صرف روزہ مقروح ہوگا توٹے گا نہیں اس لئے میں نے کہا کہ جن لوگوں کو مسوڑوں سے خون بہنے کی شکایت رہتی ہے رمضان میں ان کو احتیاط کرنا چاہیے چیک کرتے رہنا چاہیے کہیں خون تو نہیں نکل رہا اور خاص کر آج کل تو ایسی دوائی بھی آتی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر لے تو خون نہیں نکل رہتی پندرہ گھنٹے تک وہ اس کو روک کر رکھتی ہے تو اس طرح کی دوائی استعمال کر کرنا چاہیے چاہے وہ مسواق کاغہ ہو چاہے وہ سوخہ ہوا دونوں طرح کا مسواق روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے بلکہ سنت ہے کرنا چاہیے دن میں جتنی مطبع آپ کا جی چاہے مسواق کرنے کو اتنی مطبع آپ مسواق کر سکتے رہا ٹوٹ پیسٹ کا اور حالت میں اگر برش پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر گھسہ یا منجل یا ٹوٹ پاودر سے داتوں تو ساپ کیا اور اس کی کوئی چیز گلے میں نہیں گئی تھوک کے ساتھ مل کر گلے میں نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن خطرہ رہتا کہ کہ کہیں تھوک کے ساتھ ٹوٹ پیسٹ کے اجزاء گلے میں اتر جائیں اس لئے فقہان علماء روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ منجل اور ٹوٹ پاودر کے استعمال کو مقروح فرمائے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے کر لیا تو روزہ مقروح ہوگا بچھر سے کہ گلے میں نہ گیا اور ٹوٹ پیسٹ کرتے ہوئے اگر گلے میں اس کا ذائقہ محسوس ہونے لگا تو سمجھو آپ کا روزہ جاتا رہا اور رمضان میں روزے کی حالت میں ہم جتنی احتیار کر لے میرے بہتر صبح میں آپ کو موقع نہیں ملا سہری میں بیر سے اٹھے تھے برش نہیں کر سکے تم اسواق کر لو اگر کوئی تو ٹوٹ پیسٹ لگائے بغیر صرف سادہ برش پانی میں بھگو کر اگر داتوں پر گھس لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پاودر وغیرہ نہیں لگا نا صرف برش کو پانی میں بھگاؤ اور بھس لو اس سے تسلی اگر ملتی ہے پیسہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں تو آج اس مجلس میں دو بات آئیں کھانے سے بچنا اور پینے سے بچنا اور آپ کو ایک قائدہ بتائیں کہ پانچ راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے باہر کی چیز اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ کسی راستے سے گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹ گا کسی طرح اندر کی چیز اندر چلی گئی جیسے ٹھوک ہے رال ہے بلغم ہے ناک کا پانی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ ہاں خون اگر گلے میں چلا جائے روزہ کیا ہوتے ہوتے دور ساتھ انشاءاللہ باقی کا بیار کل کر گئی ہے یعنی وہ حالت جس میں غسل کرنا فرض ہو گیا بندے پر بندی پر غسل کرنا فرض ہے اور اسی حالت میں وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا صبح میں اٹھ کر سہری کر رہے رہے تو ایسا کرنا مکرو تنزی ہی ہے یعنی مناسب نہیں اچھا نہیں مکرو تنزی ہی نہ کرنا چاہے اگر کر لیا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے اگر نہیں کریں گے تو سواب میں لے لیکن کریں گے تو کوئی گناہ نہیں دیر سے اٹھے ہے حالت جنابت کی ہے سہری کا وقت مہرا یا گسل کرو یا سہری کھاؤ تو سہری کھا لینے ہے گسل بات میں کرو شریعت میں جائز ہے یا نہیں گلوی کس کو کہتے ہر اپنی جانتا ہے بچہ بھی جانتا ہے گلوی کس کو تھے آج کل یہ رواج ہے ہم آرہ ہاں کہ مکان قرائے پر لینے کی ضرور پیش آتی ہے تو ایک بڑی رقم لے دیتے مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے دی ہے ہیوی ڈی پوزیٹ اور پانچ لاکھ دینے کے بعد وہ مکان قرائے پر لے دی ہے اور اس کا قرائے زیرو یہ ہے گلوی گلوی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ قرض لے اور پھر اس قرض کی حفاظت کے لیے اس قرض کی سیفٹی کے لیے آپ کا قرض ڈوب نہ جائے اس مقصد سے اس قرض لینے والے کی کوئی چیز اپنے قبضے میں لے یہ ہے گلوی اس طرح کرنا جائی ہے لیکن جو چیز آپ نے گلوی کے طور پر لی ہے وہ امانت ہے اس کو استعمال کرنا اس سے فائدہ اٹھانا یہ سرود ہے اب گلوی سسٹم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مکان مالک کو پانچ لاک کی ضرورت ہے وہ کہتا یہ فلیٹ میں لے جب میں پانچ لاک دوں گا مجھے میرا فلیٹ واپس دے دینا یوں اتر کے پانچ لاک لے لی ہے اور اپنا فلیٹ دے دیا اور وہ حضرت آئے انہوں نے رہنا شروع کر دے پھر میں رہو مزال ہو یہ جائز نہیں ہے چاہے مکان مالک یہ کہے کہ میری اجازت ہے ٹھیک ہے تیری اجازت ہے لیکن اللہ کی اجازت نہیں اللہ کی اجازت نہیں اللہ کے رسول کی اجازت نہیں دین اور شریعت کی چھوٹ ہے لاک اجازت جات اللہ کی کوئی کہے یہ شراب میری ہے کیوں میری طرف سے اجازت ہے لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں میں کہتا شراب نہیں سکتا تو اسی طرح میرا گھر رہ رہ آرام سے رہ تو کہتا آرام سے لیکن اللہ کہتا کہ یہ سود ہے اس طرح اس کو استعمال کرنا جائی نہیں ہے تو میرے بھائی اس سے بچنا چاہیے اور علماء کرام نے جو یہ ہیوی ڈیپوزٹ کی اجازت دی ہے وہ مجبور لوگوں کو بھی مجبوری کی صورت میں دی ایک آدمی ہے اس کی کمائی مقتصر ہے جس میں گھر کا گزارہ مشکل ہوتا ہے اور ایسی جگہ وہ رہ رہا ہے جہاں اس کے گھر کی عورتوں کی عزت بھی مہت نہیں ایسا ہی رہی ہے اور آدمی غریب ہے کمائی بھی نہیں اور اس کے پاس دو ڈھائی لاکھ روپے ہے کل اس کے علاوہ خوش نہیں اور کماتا ہے چھ ہاتھ ہزار روپے اور چار پانچ آدمی کی فیمیلی ہے اب دو ڈھائی لاکھ میں کیا ہوگا تو یہ آدمی دو ڈھائی لاکھ روپے کہیں ہیوی ڈیپوزٹ کے طور پر دے دے اور ایک ہزار دیڑ ہزار روپے کرایا رکھ کر مکان استعمال کرے تو فقہہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب تک اللہ اس کا ہاتھ نہ کھول دے وہاں تک اس طرح کر لیں اور اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کر لیکن ہمارے ہاں تو کیا ہوا کہ مالداروں نے بھی اس کو دھنڈا بنا لیا بزنس بنا لیا یہ ملکل حرام اور ناجائز ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا سود کھانا سود کھانے میں اس میں کوئی فرق نہیں باز لوگ کیا کرتے ہیں پانسو روپیہ بھارا رکھنے یہ پانسو روپیہ بھارا رکھنے سے کیا ہوگا یہ تو آپ دلی نکال رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہوگی کہ پانسو بھارا ہے اللہ کے سامنے بھارا رکھتا تھا جواب دے سکوگی اللہ کے سامنے مفتی کے سامنے نہیں دے سکتے اللہ کے سامنے کیا دے پاؤ گے میرے بھار یہ پانسو روپیہ بھارا رکھنا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے بلکل یہ جائز نہیں تک انحران کچھ اچھی مقدار ہونے چاہیے اگر مارکٹ میں چار ہزار روپے کرایا چند رہا ہے آپ ضرورت کی رجہ سے ہیوی دیپوزٹ میں مکان لے رہے تو کم سے کم دو ہزار روپے رکھو اس کا کرایا کم سے کم دو ہزار روپے دو سو روپے تین سو روپے پانسو روپے کرایا رکھنا اس سے آپ کے لئے اس فلیٹ کو استعمال کرنا حلال نہیں ہو جائے گا مدستور حرام رہے گا اور آپ خود کھانے کے مجرم ہو اس لئے ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے آج کر ہمارے ہی چیز کئی کئی شکلوں میں پائی جاتی ہے کسی کے پاس خور رویل گاڑی ہے انووہ ہے مجھے تین لاکھ کی ضرورت لے میری گاڑی چلائی ہو اس سے تین لاکھ روپے لے لی اور انووہ لے گیا اور کرایا پر چلا رہا ہے کرایا کھما رہا یہ بلکل جائز نہیں یہ حرام ہے سودھ ہے اگر آپ کو اس طرح کوئی ضرورت بیس آتی ہے تو آپ علماء کے پاس کیوں نہیں آتے نہیں پہلے زمانے میں تو علماء کی تعداب بہت کم تھی کہ وہاں جا سو پڑھے گا اب تو اللہ نے اتنا عام کر دیا ہے ہر مسجد میں موجود آپ جس مسجد میں رہتے ہو جس محلے میں اس ہی میں موجود کہیں بھی چلے جاؤ پھرے سور میں جنا پھر آپ کیوں نہیں پھر 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 جاتے ہیں معاملہ پھر آتے ہیں ہمارے پاس کیسا ایسا ہوا پھر 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 شریعت میں ہر پھر پھر ابھی ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے ایک دو مہینے پہلے وہ ان کے پاس رقم تھی دوسرے کے پاس گاڑی تھی وہ چاہتے تو اس کو رقم کی ضرورت ہے اس کو گاڑی کی ضرورت ہے اس کے پاس پیسے ایسے ہی پڑے ہوئے اس کو پیسے کی ضرورت ہے گاڑی ہی پڑی ہوئی تو وہ آئے کہ میں ہوں کرو ہوں کرو ہوں کرو میں کہا اور کیا چار پانچ چکلے بتائی سب نہ جائے پھر کہنے لگے میں کہ پہلے ہی پوچھنا چاہیے پانچ مسئلے اپنے بغیارے اور سب فیل اور پھر مسئلے بسرے میں کیا پھر میں نے اس کو شکل بتائی یہ کو شکل ہے آپ اس آدمی کی یہ اینوہ گاڑی یا جو بھی گاڑی تھی یہ گاڑی آپ کرائے پر لو ایک مہینے کا تین ہزار چار ہزار کرائے پر نمبر ایک وہ آپ کو ہر مہینے چکا نا تین ہزار چار ہزار اور یہ جو طور پر پیسے اس کو دے پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تین لاکھ دو لاکھ اس کو دیئے اور قرائے کا معاملہ کیا گاڑی لے کر قرائے پہ چلا رہے اور کما رہے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے جب جائز شکل موجود ہے جب پاک چیز موجود ہے تو ناپاک میں ہاتھ کیوں ڈالی جب حلال موجود ہے تو پھر حرام میں ہاتھ کیوں ڈالی یہ ہماری کوئی ہے کہ ہم تحقیق نہیں کریں سبحان اللہ